اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب سب خریت سے ہوں گے آج کی ریسپی ہے بہت خاص اور بہت سمپل آج میں بنا رہی ہوں منی پیزہ شوارمہ بریڈ یعنی شوارمہ بریڈ کو یوز کرتے ہوئے میں پیزہ بناؤں گی یہ بہتی کوئک اور بہتی مزے کی ریسپی ہے اس کو ایمان آپ بچوں کو لنچ میں بھی دے سکتی ہیں اور میں آپ کو اسے پین اور اومن دونوں میں بنانا بتاؤں گی تو چلیے پھر ہم ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے فرینڈز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل پہ نہیں ہوئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پش کر دیں تاکہ میری آنے والی ریسپیز بھی آپ کو ملتی رہیں شوارمہ بیزہ کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا بونلیس چکن تو یہ میں نے لیا ہے 200 گرام چھوٹے پیسز میں کٹ ہوا ہوا چکن سب سے پہلے چکن کو میرینیٹ کریں گے اس کے لیے ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون لال مرچ پاودر ہاف ٹی سپون دھنیا پاودر کارٹر ٹی سپون حلدی پاودر کارٹر ٹی سپون زیرہ پاودر ہاف ٹی سپون سالٹ کارٹر ٹی سپون گرم مسالہ اور ٹو ٹی سپون میں ایڈ کر رہی ہوں تندوری مسالہ آپ اس کی جگہ ٹکہ مسالہ بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھ ہی اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون وینگر اور ون ٹیبل سپون لیمن جوس ون ٹیبل سپون ایڈ کریں گے اس میں لیسن پیسٹ اس کی جگہ آپ لیسن پاودر ہاف ٹیبل سپون ڈال سکتے ہیں سپائسز کو چکن کے ساتھ اچھا سا مکس کریں گے اور اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں ٹو ٹیبل سپون بھر کر دہی دہی کو بھی ہم مکس کر لیں گے اور اس کے بعد چکن کو کور کر دیں گے اور ہاف اینار کے لیے میرینیٹ ہونے دیں گے آپ چاہیں تو ڈریکٹ بھی اس کو کک کر سکتے ہیں اب پین میں لیں گے ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل آئل کے گرم ہونے پر ایڈ کریں گے میرینیٹڈ چکن چکن کو ہم آئل میں اچھا سا فرائے کریں گے فلیم میڈیم ہونا چاہیے اور پھر جب چکن پانی چھوڑ دے تو اس کو کور کر دیں گے اور پانی کے ڈرائے ہونے تک ہم اس کو کک کریں گے ایٹ ٹو ٹین منٹس میں چکن اچھا سا ٹینڈر ہو جائے گا اب چکن کو ہم ہائی فلیم پہ کک کر لیں گے تاکہ اچھا سا یہ فرائے ہو جائے اور سارا مکسٹر ڈرائے ہو جائے اس چکن سے میرے فور شوارما پیزا تیار ہوئے تھے چکن اب اچھے سے فرائے ہو چکا ہے تقریباً ٹو 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 ٹری منٹس میں نے اس کو ہائی فلیم پہ فرائے کر لیا ہے بس اب فلیم کو آف کر دیتے ہیں یہ میرے پاس ہیں فور شوارما بریڈز ان کو میں طوے پر یا پین میں ہلکا سا ٹوست کروں گی تاکہ ان پہ لائٹ سا براؤن کلر آ جائے ایک سائٹ سے تھوڑا زیادہ ٹوست کریں گے دوسری سائٹ سے اس کو لائٹ ٹوست کریں گے جس سائٹ سے تھوڑا زیادہ ٹوست ہوا ہوگا اس کو ہم اوپر رکھیں گے اور دوسری سائٹ نیچے ہونی چاہیے اب کوئی بھی سمال سائز کا پیزا پین لیں گے اس کو آئل سے ہلکا سا گریز کریں گے اس کے اوپر رکھ دیں گے شوارما بریڈ جو سائٹ لائٹ ٹوست ہے وہ نیچے ہوگی اب اس بریڈ کے اوپر ہم اپلائے کریں گے پیزا ساؤس تو یہ ون ٹیبل سپون میرے پاس پیزا ساؤس ہے اس کو اچھے سے سپریٹ کریں گے اور اب اس کے اوپر ہم رکھیں گے چیز یہ گریٹیڈ چیڈر چیز ہے اس کو بھی اچھے سے پھیلا دیں گے اس کے اوپر رکھیں گے چکن پیسز جن کو ابھی ہم نے کک کیا تھا چکن پیسز آپ اپنے ساپ سے کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں اس کے اوپر اب ہم ٹاپنگ کریں گے ویجیٹیبلز کی تو میں اس کے اوپر ڈا رہی ہوں چھوٹے سائز میں کٹے ہوئے ٹاماتر اس کے ساتھ شملہ میرچ اور پیاز اگر مشروم سو تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اگین اس کے اوپر ڈا رہیں گے گریٹیڈ چیز چیڈر یا موزریلا کوئی بھی یوز کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر ہم رکھیں گے بلیک آلیوز اور اب اس کے اوپر سپرنکل کریں گے ون پینچ اوریگینو اور ون پینچ چلی فلیکس یعنی کٹیوی لال میرچ اور بس اب ہم اس کو بیک کر لیں گے پین میں اس کو بیک کرنے کے لیے اس طرح کا آپ کوئی پین لیں اس کے اوپر آپ رکھتے ہیں کوئی سٹینڈ اور سٹینڈ کے اوپر جائے گا یہ پیزا اس کو ہم کر دیں گے کور اور ٹین ٹو ٹویل منٹس کے لیے ہم اس کو میڈیم فلیم پر کوکونے دیں گے اب اوون میں بیک کرنے کے لیے بھی ہم اسی طرح کا ایک پیزا پین لیں گے اس کے اوپر رکھیں گے شارما بریڈ اور اسی طرح سے اس کے بھی ہم ٹاپنگ کر لیں گے اس میں میں نے تھوڑے جولین کٹ میں ویجیٹیبلز لیں ہیں اور بس اب اس کو میں اوون میں بیک کر لوں گی ون ایٹی ڈگری پر تری ٹو فور منٹس کے لیے ٹین ٹو ٹویل منٹس کے بعد آپ دیکھیں ہمارا پین پیزا تیار ہو چکا ہے چیز اچھے سے میلٹ ہو گیا ہے بس اب ہم اس کو نکال لیں گے اگر آپ چاہیں اور آپ کے پاس گرل ہو تو آپ اس کو ٹاپ سے اچھا سا کلر دینے کے لیے گرل بھی کر سکتے ہیں بس اب میں اس کو کرتی ہوں کٹ اور یقین کریں کہ یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی زبدست تیار ہوا تھا اور یہ ہے جی ہمارا پیزا جس کو میں نے اومر میں بیک کیا ہے اس کو تھوڑا میں نے ڈاک کلر دیا ہے اور یہ دیکھیں جی کتنا چیزی اور زبدست پیزا ہے یہ آپ بھی اس کو ٹرائے کیجئے گا اور فیملی اور فرنڈز کے ساتھ انجوائے کیجئے گا اپنے بچوں کو لنچ باکس میں بھی آپ دے سکتے ہیں ای ہوپ کہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ریسپی اچھی لگئے تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکائب کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ پھر ملوں گی کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ